حضرت شبہ کا زیادہ کچھ یوں ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان کے ایک ممتاز عالم دین علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا انتقال ہوا تھا اور ان کے جنازے میں تقریباً سوہ کروڑ کے قریب لوگ تھے لوگوں نے شرکت کی جس کو بہت سے عقیدت مند دلیل نجات اور مقبولیت سمجھ رہے ہیں مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کا بڑا ہونا دلیل نجات وہ فضیلت نہیں ورنہ مدر ٹریسا اور اس قسم کے اور جو امپورٹنٹ لوگ جن کا جنازہ بہت بڑا تھا کیا ان کی بھی نجات ہو گئی کیا جبکہ وہ تو مسلم بھی نہیں ہیں تو کیا جنازے کے سائز سے ہمیں آپ یہ بتائیے کہ شرعی حیثیت کیا ہے اس کی لوگ بیتاب ہیں آپ کی رائے جاننے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جنازے میں چالیس لوگ آگئے تو بخشش ہو گئی تو یہاں تو سوا کروڑ تھے تو کیا ہوا کیا ساتھ میں آسمان پہ پہنچے کیا ہوا اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بارک انہوں نے تو یہ نالاقی کی ہے مدر ٹریسا کو مولانا خادم حسین سے کمپیر کر دیا یہ سب سے پہلے ان کی نالاقی ہے غیر مسلم کو مسلم کے مقابلے میں کھڑا کر کے سوال کر رہے ہیں تو بات تو بنیاد ایمان اور اسلام پر ہے درستہ یہ پہلے یہ بنیاد غلط اور پھر خود اظہار بھی کر رہے ہیں کہ مدر ٹریسا غیر مسلم ہے اب غیر مسلم میں ایک عرب لوگ ہوں آج دنیا میں غیر مسلم تو مسلمانوں سے زیادہ ہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے عیسائیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب دنیا میں اسلام دوسرے نمبر پہ ہے درستہ تو کیا مطلب ہے وہ صحیح ہو گیا تو اس لئے وہ کمپیریجن جو کیا یہ غلط کیا اور دوسری بات ہے سوہ کروڑ تو بہت بڑی بات ہے چالیس آدموں پر بخشش ہو جاتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مامن رجلین مسلمین یموت کہ کوئی بھی مسلمان آدمی جہاں نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کے جنازے میں چالیس آدمی ہوں اور ایسے چالیس آدمی کہ لا يشریقنا باللہ شیعہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو یہ ایسے چالیس آدمی اگر شرک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو ان کی شرکت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی بخشش کر دیتے ہیں چالیس پر بخشش ہو رہی ہے اب سوہ کروڑ کی بات کرتے ہیں اور وہ چالیس جو شرک نہ کیا ہو شرک نہ کرتے ہو تو سوہ کروڑ میں کیا چالیس بھی نہیں ہوں گے کوئی جو شرک نہیں کرتے ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ آپ کہیں سوہ کروڑ کی سوہ کروڑ میں اکثر جو مشرک ہیں آپ اپنے مسئلہ کے مطابقے کر کہیں بھی تو یار چالیس تو ہوں گے مخلص تو اس لئے نبی نے یہ تو فرمایا بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ امت مسلم اب اسی مسئلہ مسلم میں عزہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت ہے فرمایا کہ امت مسلمہ میں سے سو آدمی جس کے جنازے میں شرک ہو جائیں تو داخل الجنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرہوم کو جناز میں داخل کر دیتے تو بات ہی ختم ہو گئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت ہے بلکہ دلیل نجات نہیں ہے امید و رجا ہے بات وہی ہے کہ نجات تو اللہ کی فضل سے ہونی ہے دلیل نجات تو آپ کا پھر عمل بھی نہیں ہے آپ اگر پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تحجید پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں یہ بھی دلیل نجات نہیں ہے کیونکہ نبی نے خود ارشاد فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے نہیں بخشا جائے گا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہوئی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عمل سے نہیں بخشے جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہمارے عمل میں اس درجہ کا اخلاص نہ ہو کہ جو بخشش کا باعث بنے ہاں رسول اللہ کا عمل تو ہوگا نا اس درجہ کا کہ جو بخشش کا باعث ہو کہا آپ کا عمل بھی کہا میں بھی عمل سے نہیں بخشے جاؤں گا اللہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت کے چادر میں مجھے ڈھاپ لے تو میری بخشی ہو جائے گی تو بخشش اللہ کے فضل سے ہونی ہے عمل سے بھی نہیں ہونی تو کیا مطلب پہ آج پھر عمل کرنے والی بھی گئے تو بات اصل میں ہے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ فضل کو کھینچتا ہے وہ سبب بنتا ہے عمل فضل کے اترنے کا جیسے حضرت تانویر رحمت اللہ مثال دیتا ہے کہ معصوم بچہ ہواں ہواں کر کر روتا ہے بھوک سے تو رونے سے اس کی بھوک نہیں مٹتی وہ تو ماں کے دل سینے میں چھاتیوں میں جو دودھ اُبلتا ہے اور وہ موہ میں جب چھاتی دیتی اب اس کی بھوک مٹتی ہے تو گویا کہ موہ میں چھاتی دینے دودھ پینے سے بھوک مٹی رونے سے نہیں مٹی لیکن رونے کے ویسے دودھ ملا فرما کہ عمل کے ویسے فضل ملے گا اور یہ بڑے جنازیں ہونی کی وجہ سے چالیس چالیس سے زیادہ لوگوں کی شرکت کی وجہ سے اللہ کا فضل متوجہ ہوگا اور اللہ جو جنرل کا دروازہ کھول دیں گے لہذا یہ کہنا دلیل نجات بھئی دلیل نجات تو پھر آپ کا عمل بھی نہیں ہے عمل پہ بھی بخشی نہیں پھر آپ عمل چھوڑ دیں نہیں یہ مطلب نہیں بلکہ امام مسلم تو باب الرجاہ میں یہ حدیث لائیا ہے رجاہ میں نہیں امید تو یہ امید و رجاہ ہے یہ کہ زیادہ لوگ شریک ہو گئے انشاءاللہ اب اللہ سے امید و حسن زن ہو گیا کہ بندے کی بخشی ہو گئی جیدے خود نبی نشات فرما دیا بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جنازہ پڑھانے کیا تو وہ سات آدمی تھے ٹوٹل سات آدمی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے صفحے بناو کہ جو ہے تین آدمی ایک صفحے پہلی صفحے میں کھڑے کر دیئے دو دو تین صفحے میں فرمایا کہ جس کے جنازے میں تین صفحے ہوں فرمایا اس کی بھی بخشی ہو جاتی تو آپ نے سات کو ایک صفحے میں نہیں کھڑا کیا بلکہ پچھلی صفحے میں تین کھڑے گی اس کے بعد دو دو کر کے جو ہے تین صفحے میں ٹوٹل تین صفحے بن گئی تو حدیث فرمایا کہ تین صفحے جس کے جنازے میں ہو جائیں فرمایا اس کی بھی بخشی ہو جاتی اللہ اس کی اشواد قبول کر لیتے تو بھی اللہ میانے تو بخشش کی انداز رکھے میں ہے کوئی اپنی نیکی تقوی کی وجہ سے اس لئے بہت سو کے جنازے تو ایسے ہوتے ہیں اولیاء کاملین کے ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی بخشش ہو جاتی وہ تو بخشا بخشا ایسا ہوتا ہے کہ اس پر شرکش ویسے بات والوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور اسی تڑپ پر ہر مومن مسلمان ایسے نیک بندے کی جنازے میں جاتا ہے کہ یار کیا پتہ اس کی ویسے ہماری بخشش ہو جائے وہ تو نکل گیا اپنے مقام پہ پہنچ گیا اور پھر علامہ خادم حسین رحمت اللہ علیہ تو آپ پتہ ہے وہ تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے کاز کے اوپر یہ اپنی جان دے گا ہے یہ کاز ہیتنا ہونچا ہے تو یہ چھوٹے موٹے خرخشے تو بیسی درخورے اتنا ہو گئے ہیں وہ تو کاز ہیتنا ہونچا تھا کہ اللہ تبارک وطہ ہے وہ مقام عطا کیا اور پھر سوا کروڑ آدمی یار آپ گھیر کے کٹا کر سکتے ہیں یہ تو خدا کے فضل کے علاوہ کٹے ہوئی سکتے ہیں یہ تو کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہی ہوگی کہ جناب دنیا ایک دنیا تھاٹے مارتا سموندر یہ ان لوگوں کو دکھانا مقصود تھا جو ناموس رسالت اور ختم نہود کی کوئی حقیقت سمجھتے نہیں ہیں وہ دیکھیں گے یار یہ فقیر بینوہ کے جنازے کو دیکھو یہ تنی دنیا کسی کے اس پہ آ سکتی ہے زندہ کی آواز پہ کٹھے نہیں ہوتے مردہ کے لئے کون کٹھا ہوگا اس لئے تو امام آمدی بن حمبر رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ بھئی ہمارے جنازے ہمارے حق کو باطل کے فیصلے کریں گے جب زندگی میں بادشاہ وقت کے وقت سے آپ پر عطاب ہو رہا ہے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں لوگ کچھ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں کوئی دلے برن کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں پتا چلے گا حق کون ہے باطل کون ہے کیوں ابھی تو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں گویا کہ چیزیں ڈھمپی بھی پتا ہی نہیں چل رہا لوگ مجھے باطل سمجھے دوسرے کو حق سمجھ رہے ہیں جن کی حکومتی خوبصے اقتدار کی طاقتیں ہیں لیکن جب جنازے نکلیں گے تب پتا چلے گا کہ جنازے کی تلت اور کسرت کسرت بتائے گی کون حق پہ ہے چنانچہ احمد بن حمبر رحمت اللہ کہ جب جنازہ نکلا تین ہزار یہودی جنازے کی عظمت اور کسرت دیکھ کر مسلمان ہو گئے اور ہزاروں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے آپ کے جنازے کی اتنی بڑی عظمت دیکھ کر کہ یار یہ جنازہ کسی مومن سادقہ ہو سکتا ہے یہ خدا کا فضل انسانوں کو گھنچ کے لائے سکتا ہے انسانوں کی مادی طاقت نہیں لائے سکتی یہ بندہ برحق ہے تین ہزار یہودیوں نے اسلام قبول کیا تو اس لئے جو ہے نا یہ کہنا کہ دلی نجاتی یا تو یہ تو آپ اپنے مسلح کا تاثب شو کر رہے ہیں آپ ایمان کی نگاہ سے دیکھیں یہ بہت بڑی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے اور میں نے بتایا کہ باقی وہ الگ بات ہے کہ نجات اللہ کے فضل پہ ہونی ہے انسان ایمان عمل سالح کے ساتھ جب پیش ہوتا ہے تو اللہ آگے فیصلے کرتا ہے لیکن جیسے نبی نے خود بتا دیا کہ اہل ایمان اہل ایمان اگر چالیس آدمی اس مرہوم کی شفاعت کے لئے اللہ کھڑے ہو جاتے جنازی شکل میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں اللہ ان کو رد نہیں کرتے وہ قبول کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو نبی تنس قطی میں بخشش کا یقین دلا رہے ہیں کہ اس کی بخشش سو آدمی ہوگے بخشش ایمان تین سوے بن گی بخشش تو پھر آپ سوہ کروڑ کو بھی یار اب جو کہتے ہیں کہ پیپا سے پوٹ ڈال رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس قدر عداوت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ پھر مرہوم جو دنیا سے گدر گیا اس کے بارے بھی تو آپ خیر کی بات کریں آپ اس کی تو مغفرت کی بات کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج جس طرح آپ کسی کے لئے خیر مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی کل آپ کے لئے خیر مانگنے والے پیدا کریں گے اس لئے یہ ان کا کہنا کہ مدر ٹریسا کے جنازے بھی بڑے تھے بھئی بات تو بنیادی وہاں تو غلط ہے ایمان اور اسلام پر فیصلے ہیں اور پھر نبی فرما ہے ما من رجلین مسلمین رجلین مسلمان آدمی کا جنازہ پھر پیچھے جو جنازہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ فرما ہے امت من مسلمین کہ امت مسلمہ کے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں یا دوسرے جگہ فرما رہے ہیں کہ چالیس آدمی کہ لا يشیگون باللہ شید جو اللہ سے شرک نہ کرنے والے ہوں تو مدر ٹریسا کے جنازے میں کون سے مواہد کٹے ہوئے تھے وہاں تو وہ خود بھی خود بھی شرک پر مری کیونکہ حیثیت کے مذہب پر مری اور حیثیت تو شرک کے الیمنٹ سارے اس کے اندر موجود وہ شرک پر مری اور پیچھے جنازے پڑھنے والے وہ اس میں کون سے جنازے مواہد کٹے ہو گئے تھے امام کعبہ کھڑے تھے وہاں سارے وہ مشرک پیچھے کھڑے تو نبی تو لا یشیر بللہ کی قید لگا کے سارے نفی کر گئے ایسے جنادیں وہ تو دنیا کی کسرتیں ہیں ٹھیک ہے دنیا کے عزازوں میں انہوں نے آگے دفنا دیا ان کو لیکن ذابطے گروہ سے بخشی کا فیصلہ وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ مدر ٹریسا کی جنادہ بڑا لیادہ بخشی ہو گئی نہیں بھی اندر حدیث میں تو دیکھو اسلام کی قید ہے لیادہ مولانا خادم حسین نقوی کے جنازے کے حوالے سے ایک مرہوم کے بارے میں غیبتے کر کے جو ہے وہ انسان اپنی دین کو برباد کرے گا نیکیاں ضائع کرے گا ورنہ جائے وہ اللہ سے آفیت مانگے کہ یار ان کو اللہ نے یہ قبولیت کا موقع دیا اتنے بڑے کاز کے اوپر جان دے گئے اور ان کا اتنا بڑا جنازہ ہوا اور دنیا وہاں پر پہنچی ہے اور بندہ بے لاؤس پہنچا ہے کوئی زبرتسی گسیٹ کے نہیں کوئی لے گیا بے لاؤس پہنچا کیوں کہ انہوں نے کاز ایسا اٹھایا کہ شاید ہو جہاں کہ ناموس پر مر مٹے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی صحیح دنیا کو قدموں میں ڈال دیا سبحان اللہ بہت خوب حضرت بہترین ایکسپینیشن یہ فرمائیے کہ کیا ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے جنازوں میں چالیس یا چالیس سے زیادہ سو لوگ دے اور کم از کم تین ستریں بنے جی بلکل کیوں نہیں دعا کرنی چاہیے اس لیے تو آپ کو پتا کہ جنازے میں تاک عدد کا بولتے ہیں لوگ کہ تین بنا لو سفیں یا پانچ بناو یا سر تاک عدد بناو اور دو دو سے بندہ سف بنا دو جیسے نبی نے بنائی کیونکہ تین سفیں بھی ہو جائیں ہو سکتا ہے چالیس نہ ہو لوگ تو بندے کیا کریں پھر ان کو اسی طریقے سے تین سفیں بنا دو کیونکہ تین پر بھی بخشش کی زمانت موجود ہے یادہ آپ کے لئے آسانی بلکل دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے بخشش فصلہ کریں بہت خوبی